السلام علیکم امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ملیشیا میں الیکشن ہو چکے ہیں اب جو بھی جیتے گا تو وہ ایک منتخب حکومت کے طور پر وزیر اعظم بنائے گا اور وزیر اعظم کے بننے کے ساتھ ہی آنے والے چند دنوں میں ہی ملیشیا کارلنگ ویزا کے لیے بھی کافی خوشکھبیاں ملیں گی کیونکہ جو سب سے پہلا کام کسی بھی وزیر اعظم کا ہوتا ہے وہ معاشیت سمالنے کا ہی ہوتا ہے کیونکہ گرتی ہوئی معاشیت کی وجہ سے ہی ملیشیا میں ایک سال پہلے الیکشن آئے ہیں اور انہی الیکشن کی وجہ سے کافی کام بہت سلو ہو گئے تھے تو آنے والے اب جو چند دن ہیں ان میں آپ کو کافی خوشکبریاں ملیں گی کارلنگ ویزا کے لیے جو کام ڈلے ہو رہے تھے وہ انشاءاللہ اب کافی تیزی کے ساتھ ہوں گے تو اب جو پریشان ہونے کے دن تھے وہ ختم ہونے کو ہیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے اب بہت ساری خوشکبریاں آئیں گی اور جلد از جل وہ ملیشیا کے لیے اپلائی کریں اور ان کا کارلنگ ویزا بھی اپروو ہوگا اور جلدی جلدی نکلے گا بھی اس میں اب زیادہ تاخیر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی دیکھیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ ملیشیا میں اب غیر ملکی ورکر جیو کی جو تعداد ہے وہ کافی کم ہے اور کام کے حساب سے ان کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اب کیونکہ نئی گورنمنٹ آئے گی تو ظاہری طور پر انہیں یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ غیر ملکیوں کا جلد سے جلد ملیشیا میں داخل کروایا جائے تاکہ جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچا جا سکے کسی بھی ملک میں غیر ملکی ورکر کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب مہتیر محمد ملیشیا کے وزیراعظم تھے تب انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمارے اوپر کافی پریشر ہوتا ہے کہ آپ غیر ملکی کی بجائے جو لوکل ہیں ان کو ہائر کریں ان کو نوکریاں دیں اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ جو بھی بندہ کام کرتا ہے چاہے وہ ہوتل ہے فیکٹری ہے یا کنسٹرکشن ایریا میں ہے تو یہاں پہ تھوڑا جو کام ہے وہ کبھی گرمی میں ہوتا ہے کبھی وزنی بھی ہوتا ہے ہوتل میں تو خیر نہیں ہوتا لیکن گرمی ضرور ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے آپ اگر ویٹر کے طور پر یا کچن ہیلپر کے طور پر کام کریں گے تو ہر ہوتل میں ائر کنڈیشن نہیں ہوتے اسی کی وجہ سے جب انہوں نے بتایا کہ اگر ہم ملیشن یعنی لوکل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو وہ پورا ہفتہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں ہفتے کے سات دن ہیں لیکن وہ اس میں سے دو یا تین دن کو کام کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں باقی دن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھک گئے ہیں یا ہم لوگ گرمی میں کام نہیں کر سکتے یا ہم سے وزنی کام نہیں ہوگا تو اس پہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر یہ لوگ دو دن یا تین دن کام کریں گے تو باقی چار دن ہوتل کیسے چلائیں گے اگر لوکل لوگ دو دن تین دن کام کریں گے تو باقی چار دن جو ہے وہ پروجیکٹ کیسے چلیں گے اسی لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم غیر ملکیوں کو ہائر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں بجائے اپنے لوکل کو زیادہ نوکریاں دینے پہ کیونکہ لوکل جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آسان آسان سی نوکریاں ملیں اور اس میں ائر کنڈیشن ہو ہم لوگ گرمی میں کام نہیں کریں گے ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے جو بھی اب وزیراعظم بنے گا اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہوگا کہ جو جو کمپنیوں کے ڈیمانڈ ہے انہیں ورکر چاہیے ان کو وہ جلد سے جلد غیر ملکی ورکر جن کے لیے انہوں نے اپروول دی جمع کروائی ہوئی ہیں انہیں جلد سے جلد آن لین کیا جائے اور ملیشن میں انٹری کی اجازت ملے اب بات کرتے ہیں دوسرا کہ یہ کون سے ویزے جلد سے جلد نکلیں گے اور کتے میں زیادہ سے زیادہ انٹری ہوں گے تو سب سے پہلے جو پورے ملیشن میں شور سنائی دیا تھا میں کسی ایجنٹ یا کسی ایجنسی کی بات نہیں کر رہا جو انویسٹر حضرات ہیں جو پام اول خریدتے ہیں یا بیجتے ہیں انہیں یہ سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ورکر کی کافی کمی تھی اور انہیں اس فیلڈ میں کافی نقصان ہوا تو اب جو آنے والا ٹائم ہے اس میں سب سے زیادہ میرے خیال سے پلانٹیشن کی جو کالنگ ہے وہ کافی زیادہ نکلے گی کنسٹرکشن میں بھی کافی لیبر کی کمی ہے دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن پہلے نمبر پہ میں کیونکہ آپ کو بتا رہا ہوں پام اول کا تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پام اول کی کالنگ اب بہت زیادہ ملے گی اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی وجہ سے کالنگ ویزے بند ہو گئے یا انہوں نے پہلے بند کر دیئے یا نئی گورنمنٹ آئے گی تو تب ہوں گے یا پھر دوہزار تیئی میں ہوں گے میں ان لوگوں کو سب کو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ملیشیا نے کالنگ ویزے کوئی بند نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوا نہ ہی کسی امیگریشن یا گورنمنٹ کے کسی افیشل نے ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کی جب تک کوئی نوٹیفکیشن ایسا نظر نہ آئے تو اس پہ بات نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کالنگ ویزہ بند ہے ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ جو کام ہو رہا ہے وہ کافی سلو ہے وہ الیکشن کی وجہ سے تھا ایمیگریشن کے اندرونی معاملات کی وجہ سے تھا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن کام کافی سلو ہے کئی کئی بندوں کے چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے بھی ہو گئے لیکن ابھی تک ان کے کالنگ ویزے آن لین نہیں ہوئے اسی وجہ سے لوگ کشما کشکا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کالنگ ویزے نکل بھی رہے ہیں یا نہیں آن لین بھی ہیں ہوں گے یا نہیں اوپن بھی ہے یا نہیں اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر ایجنٹ حضرات ٹائم لے لیتے ہیں کہ جی کالنگ ویزہ وہ بند ہو گیا یا اس کی وجہ سے ہو گیا یا اس کی وجہ سے ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے کالنگ ویزہ اوپن ہے میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا آج بھی وہی کہہ رہا ہوں صرف اس میں یہ ہے کہ کام تھوڑا سلو ہے تھوڑا نہیں کافی زیادہ کہہ سکتے ہیں کافی زیادہ سلو ہے اسی لیے آج کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ اس میں کافی بہتری نظر آئے گی امیگیشن جو ہے اس پہ کافی طریقے سے کام کر رہی ہے صرف کئی کمپنیوں کو وہ پوری طرح اس بار جانچ پر تال کرنے کے بعد ہی اپروول دے رہی ہے کیونکہ پہلے جو زیادہ تر کمپنیاں ہوتی تھی وہ صرف ریکارڈ کے طور پر ہی ہوتی تھی حقیقت میں اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہوتا تھا اسی وجہ سے یہ لوگ اس بار تھوڑا ڈلے بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آنے والے جو چند دن ہیں اس میں کافی اچھا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو پریشان نہ ہوا کریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جن جن بھائیوں نے بھی کارلنگ جمع کروائی ہوئی ان کی کارلنگ آن لائن ہونے شروع ہو جائے گی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیا کریں دعاوں میں بہت